تو یہ دیکھیں جی یہ تینوں تیار ہو کر کدھر جا رہی ہیں آپ لوگوں کو ابھی پتہ چل جائے گا تو یہ دیکھیں منتحہ اور میرہ جا رہی تھی اپنی نانوں کے گھر اور بھابی جا رہی تھی رہنے کے لیے تو بھابی کے گھر والوں نے ہمیں بھی انوائٹ کر لیا کہ آج آپ لوگ ہمارے گھر کھانا کھائیں تو ہم ان کے گھر جا رہے ہیں تو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل قبل ویدی شاہر امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ آپ کو دنیا اور آقرت کی ہر خوشی دے اور سب پہ اولا لوگوں کو اولادے آمین اسی دعا کے ساتھ کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروعات تو یہاں پر دیکھیں جی ہم راستے میں جا رہے تھے تو میری کوئی والی پرانی عادت کہ میں تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتی ہوں راستے کی کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے لوگوں کو اپنی ویڈیو میں لے کر آنا تو یہ دیکھیں یہاں پر کتنا رش ہے اور یہاں پر ہم نے فرس ٹائم آئس کریم کھائی تھی یہاں پر اس جگہ پر تو عادل مجھے یاد کروا رہے تھے کہ تمہیں یاد ہے تو میں کہہ رہی تھی میں کیسے بھول سکتی ہوں اس جگہ کو تو شادی کے بعد ہم نے فرس ٹائم ادھر آئس کریم کھائی تھی اور یہ دیکھیں ہم جا رہے ہیں راستے میں تو آج بھابی نے اپنی امی کے گھر جانا تھا تو انہوں نے رہنا ہے ادھر کچھ دن تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بھی آ جائیں سب ہمارے گھر تو ہم جا رہے ہیں ان کے گھر دعوت پر تو بس اب ہم پہنچنے والے ہیں اب تو باقی ویڈیو وہاں جا کر بنائیں گے تو اتنی دیر کے لیے تو یہاں ہم بھابی کے گھر آ چکے تھے اور یہ بیٹھے ہیں آدل اور ان کے ساتھ میں بیٹھی ہوں اور میرے ساتھ میری سسٹر بیٹھی ہے اور سامنے میرے ابو بیٹھے ہیں یہ دیکھیں میری چھوٹی سسٹر ہیں جو وہ آدل کو تنگ کر رہی تھی ان کو چھیڑ رہی تھی سامنے جو بھابی کے بھائی ہیں اور یہ ساتھ آدل کے جو ہیں وہ میرے بھائی ہیں اور اس کے ساتھ میری امی اور ساتھ میں بھابی بیٹھی ہیں تو ہم سب ادھر کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ان کو تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ شان کے پپا ہیں جن کو میری جو چھوٹی سسٹر جان کے تنگ کر رہی ہے اور یہ دیکھیں اور اس کے بعد ہم نے کھانا کھایا یہاں پر دوستہ کھان لگ گیا تھا تو میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنا لی اور یہ پٹھی ہے شال فاطمہ منتحہ اور میرے ابو اور ساتھ میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے کھانے پر بنایا تھا کیمہ اور ساتھ میں انڈا کوفتہ اور جل پریزی کول رنگ تھی ساتھ میں رہتا تھا اور بہت مزے کا کھانا تھا یہ دیکھیں اور میں نے انڈا کوفتہ اور جو جل پریزی ہے وہ ایک ہی پلیٹ میں رکھ لی تو یہ دیکھیں میرے ساتھ بیٹھی شال کھا رہی ہے کھانا اور اس کے بعد ہم نے کھائی آئس کریم تو مجھے سارے کہہ رہے تھے آئس کریم آپ ڈال کے دیں تو میں ویڈیو بنانے میں مصروف تھی تو میں نے کہا آج آپ لوگو یہ ڈال لو آئس کریم کیونکہ میں نہیں ڈالوں گی اگر آپ لوگوں کو کیمرہ پکڑا دیا تو آپ لوگ میری ویڈیو غراب کر دو گے اور میں خود ہی اپنی ویڈیو بناوں گی چینل کے لیے تو یہ دیکھیں منتحہ جو ہے نا اس کو سب سے زیادہ جلدی ہے بھی راستے میں یہ آئس کریم کھا کے آئی ہے اور کپڑے سارے غراب کر کے آئی ہے ہاں پر آ کر چینج کی ہیں تو پھر بھی یہ نا آئس کریم کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور یہ یہاں پر یہ دیکھیں یہ ڈبا کھولنے کے لیے دونوں کو زور لگانا پڑا ہے میری بھابی کو اور میری سسٹر کو یہ دونوں لگی ہوئی ہیں ڈبا کھولنے کے لیے یہ دیکھیں اور بہت مزید کی آئس کریم تھی یہاں پر میں آپ کو نہیں بول سکتی کہ آ جائیں آپ لوگ بھی کھا لیں کیونکہ میں خود کہیں آئی ہوں یہ کھانے کے لیے تو اگر آپ لوگوں نے کھانی ہے نا تو اپنے پیسوں سے کھا لیں کوئی بات نہیں سمٹ پا تو یہاں پر بہت یمی سی آئس کریم ہے یہ دیکھیں چوکلیٹ والی اور یہ اور اس کے بعد ہم نے آئس کریم کھانے کے بعد تھوڑی دیر ہم بیٹھے ہیں اور پھر ہم گھر آ گئے اور بھابی کو ہم نے اللہ حافظ کا اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کو پیار کیا میرا تو سو گئی تھی اور منتحہ بھی جاگ رہی تھی اور یہ دیکھیں جی یہ ہے اشاءال فاطمہ یہ جو سب سے علاقہ بچہ ہوتا ہے نا یہ اشاءال فاطمہ ہوتی ہے یہ دیکھیں اس نے آئس کریم کو نا اس کو پسند نہیں ہے آئس کریم یہ ایسے میلٹ کر کے کھاتی ہے اس کو میری امی کہہ رہی ہے اس کو کڑی بنا کے کھا رہی ہے تو یہ دیکھیں واقعی اس نے کڑی بنا لیا ہے تو آپ لوگوں کو ہماری باتوں سے اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ہم پنجابی ہیں گھر میں ہم پنجابی بولتے ہیں لیکن ہم اشاءال فاطمہ یا بچوں کے ساتھ اردو میں بات کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں سارے برطن اٹھائے جا رہے ہیں آپ آئس کریم بغیرہ سارا کچھ کھا کے تو اس کے بعد ہم بچے کھیل رہے تھے میرہا اور منتحہ اور یہ اشاءال جو ہے نا ایک میرہا کو سکھا رہے تھے کہ ایسے ایسے میرہا جو ہے نا وہ ان کی طرف دیکھ کے ایسے ہی کر رہی تھی جیسے وہ دونوں کر رہی تھی تو یہاں پر بچے کھیل رہے تھے اس کے بعد ہم گھر آگئے تھوڑی دیر بیٹھ کر تو آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرنا کمنٹ کرنا اور جو نیو ہیں وہ میرے چینل کو سسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کرنا تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ لوگوں تک بروقت پہنچ سکے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے سسکرائبر کی بہت ضرورت ہے اس ٹائم تو آپ لوگ پلیس پلیس جتنے بھی آپ کے فرنڈز یا فیملی میمبرز ہیں اسے مجھے سسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ